السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راہِ عمل باب روزہ سے حدیث نمبر 66 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ شابان کی آخر تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو ایک بڑی عظمت والا بڑی برکت والا مہینہ خریب آ گیا ہے وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض خرار دیا ہے اور اس مہینے کی راتوں میں تراوی پڑھنا نفیل کر دیا ہے یعنی فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک نیک کام اپنے دل کے خوشی سے بطور خود کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ رمضان کے سوا اور مہینوں میں فرض ادا کیا ہو اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینے میں کسی نے ستر فرض ادا کیے اور یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ سوسائیٹی کے غریب اور حاجت مندوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے مشکات نے سبر کا مہینہ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ روزے کے ذریعے مومن کے خدا کی راہ میں جمنے اور اپنے خواہشات پر خواب پانے کی تربیت دی جاتی ہے آدمی ایک مخررہ وقت سے لے کر دوسرے مخررہ وقت تک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے اور نہ بیوی کے پاس جاتا ہے اس سے اس کے اندر خدا کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس سے اس بات کی مشک ہوتی ہے کہ موقع پڑھنے پر وہ اپنے جذبات و خواہشات پر اور اپنی بھوک پیاس پر کتنا خوابو رکھ سکتا ہے دنیا میں مومن کی مثال میدان جنگ کی سپاہی کسی ہے جسے شیطانی خواہشوں اور بدی کی طاقتوں سے لڑنا ہے اگر اس کے اندر سبر کی صفت نہ ہو تو حملے کی ابتداہی میں اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دے گا ہمدردی کا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے دار جن کو اللہ تعالیٰ نے کھاتا پیتا بنایا ہے یہ ہوئے انام میں شریک کریں اور ان کی سہری اور افتار کا انتظام کریں اصل حدیث میں مواسات کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے مالی ہمدردی کرنا جس میں زبانی ہمدردی بھی شامل ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین